سلطانپور میں ڈکیت منگیز یادو کے انکاؤنٹر کو لے کر سیاست تیج ہو گئی ہے سپا مکھی اخلیز یادو نے منگیز کو مار گرائے جانے کے بعد پولیس پرساسن پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ جاتی دیکھ کر اس کی جان لی گئی ہے اخلیز یادو کے بیان کے بعد اب سپا کا ایک پرتنظ منڈل جونپور میں منگیز کے گھر پہنچا ہے اس پرتنظ منڈل کی یگوائی لال بیہاری یادو کر رہے ہیں جو کی یوپی بیدان پریفت میں نیتا پرتی پچھ ہیں بیہاری لال منگیز کے پریوار کو سانتونا دینے پہنچے ہیں پتہ دے کہ سلطانپور میں سرافہ کاروباری کی دکان سے دندہارے ہوئی کرونوں کی لوٹ کے معاملے میں اس پی اپ نے پانچ اگست کے صبح منگیز یادو کو انکاؤنٹر میں مار گی رہا تھا اس انکاؤنٹر پر سپا مکھیا نے سوال اٹھائے تھے اخلیز نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ لگتا ہے سلطانپور کی ڈکیتی میں سامن لوگوں سے ستہ پچھ کا گہرہ سمپرک تھا اسی لیے تو نکلی انکاؤنٹر سے پہلے مکھیا روپی سے سمپرک ساتھ کر سرینڈر کرا دیا گیا اور ساپچھ کے لوگوں کے پیروں پر صرف دکھاوٹی گولی ماری گئی اور جات دیکھ کر جان لی گئی پتہ دے کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا منگیز یادو ایک لاکھ کا انامی تھا منگیز پر جان پور سلطانپور پرتابگر سمیت کئی جلوں میں چوری لود ڈکیتی جیسے سنگین اپرادوں میں کئی مقدمے درج تھے سلطانپور کے کروندی کلہ تھانے میں سال دو ہزار بائیس میں منگیز یادو پر گینگیسٹر ایکٹ کا مقدمہ درج ہوا اتنا ہی نے منگیز پر چوری لود کے ساتھ ساتھ ڈکیتی میں ملے مال کو بھی چوری کرنے کا مقدمہ لکھا گیا تھا وہ ڈکیتی میں سامل اپنے ساتھیوں کا مال بھی ہڑپ جاتا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس کا اپنے علاقے میں خوف تھا بتا دیں کہ بیتے 28 اگست کو سلطانپور سہر میں چوکچھتر کے تھٹھیری بازار میں بھرجی شرافہ کے یہاں دندہارے کروندو کی لیوٹ ہوئی تھی بادماسوں نے محض کچھ ہی منٹ میں یہ ڈکیتی کی تھی اور موقع سے بھاگ نکلے تھے جس کے بعد 5 اگست کی صوبہ اس معاملے میں فیالار چل رہا ایک لاکھ کا اینامی بادماس اس ٹی اپ کے ساتھ مڑھ بھیڑ میں دھیر ہو گیا بیرو ریپورٹ آر ایم نیوز سلطانپور